بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے ویور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر کریئے سے ہوں گے میں ہوں آپ کا اپنا کیسر اور آپ کو اپنا انجینئر یوٹیوب چینل میں خوش امدید کہتے ہیں آج ہم اپنے لیکچن نمبر 32 میں دیکھیں گے ٹیسٹنگ ٹرانسوارمر ایکسپریشن ہمارے پاس بسیکلی ٹرانسوارمر کا ٹیسٹنگ کے لیے ایک چھوٹا سا ایکسپریشن ہے اس کو ہم سول کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ ایکسپریشن ہمارے پاس درست ہے یا غلط ہے ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے اس ایکسپریشن کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ٹرانسوارمر کی ٹیسٹنگ کے لیے درست ہے یا غلط ہے آج کی لیکچر کو یعنی اس ایکسپریشن کو سیکھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں درمیان سے سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو آج کی لیکچر کی کمپلیٹ سمجھ آ جائے ٹیم زائے کے بغیر اپنے مین ٹاپک کی طرح چلتے ہیں اور آج کی لیکچر کو شروع کرتے ہیں ٹیسٹنگ ٹرانسوارمر ایکسپریشن ہمارے پاس ایک ٹرانسوارمر کا ایکسپریشن ہے اس کو دیکھیں گے کہ یہ ایکسپریشن ٹرانسوارمر کا درست ہے یا غلط ہے ہمارے پاس ایک ایکویشن ہے ایکس ایس ایکول ٹری ایکس ایچ پلاس فائیو ایکس ای پلاس فورٹین ایکس پی اگر اس کو ہم سالو کریں تو ہمارے پاس جیسے کہ ہمارے پاس پہلا قویسچن ہے اسی طرح ہم سیم لکھ لیں گے ایکس ایس ایکول ٹری ایکس ایچ پلاس فائیو ایکس ای پلاس فورٹین ایکس پی اسی طرح اگر ہم اس ایکسپریشن کو سالو کریں تو ہمارے پاس بن جائے گا x res equal to limit sigma n اور v equal to 1 یعنی کہ دوسرے سٹیپ میں ہم نے sigma use کیا ہے یعنی کہ ہمارے پاس جو دوسرا سٹیپ ہے اس میں ہم نے بیسکلی کیا کیا ہے ایک تو sigma پوٹ کیا ہے یعنی sigma جو ہمارے پاس sigma کی limit ہے وہ نیچے ہے v equal to 1 اور جو اوپر ہے n یعنی کہ یہ جو x ہے x کے ساتھ ہم نے بیسکلی n پوٹ کر دیا ہے کیونکہ تعداد ہے اور ادھر بھی n پوٹ کر دیا ہے minus v یعنی کہ x ev کے ساتھ یہ والا سارا سین پوٹ کر دیا ہے plus n plus 1 یعنی کہ n آگیا تیسری رقم کے ساتھ plus 1 آگیا minus v also care اگر ہم بیسکلی n کی ویلیو ہمارے پاس 3 ہو یعنی کہ جیسے یہ cascade unit ہمارے پاس 3 ہے تو ہمارے پاس equation کچھ اس طرح بنے گی x res equal to n کی ویلیو یعنی کہ 2 یہ اوپر یعنی کہ جیسے 2 اور 2 پوٹ کی گئی ہے اور نیچے 1 تو 3 ویلیو مکمل complete بن جاتی ہے sigma 2 v equal to 1 اگر ادھر پوٹ کریں تو ہمارے پاس 3 x n یعنی x h plus 3 minus 1 1 یعنی کہ ہمارے پاس جو equation تھی n کی ویلیو پوٹ کی 3 اور منس v کی ویلیو اگر تبوٹ کریں تو ہمارے پاس 1 ہے تو ہمارے پاس یہ equation بن گئی 3 منس 1 hole so care x e اسی طرح اگر اس equation کو دیکھیں تو ہمارے پاس بنتی ہے ہم نے n کی ویلیو کو پوٹ کیا ہے تو ہمارے پاس n کی ویلیو ہے 3 plus 1 1 یہ والا اور v کی ویلیو منس 1 ہے اس کا hole so care x x p break it 1 اگر تو ہم تیسرے سٹیپ کی بات کریں تو اس میں ہم نے تھوڑا سا اس کو مزید solve کیا ہے x r e s equal to 3 x h یہ simple وہی آگیا ہے نیچے اور اس اس سٹیپ کو ہم نے solve کیا ہے plus 2 plus 1 the hole so care x e plus 9 plus 2 plus 1 the hole so care x p اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم نے کس طرح solve کیا ہے basically اگر ہم یہ دو دیکھیں ادھر 3 ہے ادھر 2 ہے اس کو دیکھیں یہ کس طرح 2 آیا ہے ہمارے پاس basically کچھ اس طرح کا scene ہوتا ہے ہمارے پاس جو v کی value ہے وہ basically 1 3 minus 1 the hole so care اگر 3 کا یعنی اس کا سارا کر دیں تو یہ ہمارے پاس اس میں 1 1 minus کر دیں تو یہ 2 بن جاتا ہے 2 کا 4 بنتا ہے بسی لئے ہم ادھر مربع نہیں open کرتے لیکن ہم v کی value put کرتے اگر v کی value put کریں تو ہمارے پاس equation بن جائے 2 plus 1 اس طرح ہمارے پاس 2 plus 1 بن جاتا ہے اسی طرح اگر ہم آگے والا سین دیکھیں 3 plus 1 minus 1 یہ اس طرح کیوں بنتا ہے یعنی کہ 3 اگر تو square کھول دیں تو 3 کا 9 ہو جاتا ہے 2 کیسے آتا ہے ہمارے پاس بسیکل ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 2 کس طرح آتا ہے بسیکل اگر ہم 2 کی بات کریں کہ وہ کہاں سے آتا ہے تو ہمارے پاس وی کی وی ہوتی ہے ہمارے پاس ایکویشن ہے جو 3 plus 1 minus 1 اگر تو ہم اس میں وی کی وی وی ہمارے پاس 1 ہوتی ہے تو ایکویشن ہماری کچھ اس طرح بنے گی 3 plus 1 یعنی کہ 1 plus 1 2 ہو گیا اور minus 1 اس کا ہوتی سکیر تو اس طرح ہمارے پاس یہ 2 آجاتا ہے اگر آگے والے سٹیپ کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے پاس سمپل ہی ہے x ری ایس ایکویشن ٹو 3 x ایچ پلاس یہ تو ویسے ہی آگیا 3 x ایچ ویسے آگیا پلاس 4 4 کیسے بنا یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کس طرح آیا ہے اگر تو ہم اس کی بات کریں سمپل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ 2 پلاس 1 یعنی کہ ہمارے پاس 2 اور ایک میں ہے اے پلاس بی اگر تو ان کام علیدہ علیدہ سکیئر لیں تو یہ 2 کی پاور 2 یعنی کہ 4 بن جاتا ہے اور 1 سکیئر تو یہ بن جاتا ہے 1 یعنی کہ 1 کا سکیئر ہمارے پاس 1 ہی ہوتا ہے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس جو ایکویشن بن گئی 4 پلاس 1 بیسکلی ہمارے پاس اس طرح ایکویشن بن جاتی ہے 4 پلاس 1 x e اب ہم دیکھتے ہیں یہ والی ایکویشن 9 پلاس 4 پلاس 1 x p یعنی کہ یہ ایکویشن ہمارے پاس کس طرح بنتی ہے ہمارے پاس جو بیسکلی ہمارے پاس ایکویشن تھی 3 پلاس 1 پلاس 2 منس 1 ہول سکیئر ہمارے پاس ایک ایک ایکویشن ہوتی ہے a پلاس b منس c کا ہول سکیئر اگر تو ہم اس کو علیدہ علیدہ سکیئر اوپن کریں ہمارے پاس بن جاتا ہے a سکیئر پلاس b سکیئر ادھر منس ہے تو سکیئر کی وجہ سے پلاس ہو جائے گا پلاس c سکیئر اگر یعنی کہ پہلی رقم کو لیٹ کریں تو ہمارے پاس 3 ہے یعنی کہ a 3 b 2 اور c 1 اگر تو 3 کا سکیئر لیں تو ہمارے پاس 9 بن جاتا ہے اگر 2 کا سکیئر لیں تو ہمارے پاس 4 بن جاتا ہے اگر 1 کا سکیئر لیں تو ہمارے پاس 1 بن جاتا ہے تو اس طرح ہمارے پاس ایکویشن بن جاتی ہے 9 پلاس 4 پلاس 1 اس طرح ہمارے پاس یہ والا بھی سٹیپ سول ہو جاتا ہے اگر تو ہم نیکس سٹیپ کی بات کریں تو وہ تو بہت ہی ایزی ہے x ری ایس ایکوال ٹھری x ایچ یعنی کہ یہ سمپل اسی طرح ہی آگیا اور 5 کیسے بنا 4 میں 1 ایڈ کریں تو ہمارے پاس 5 بن جاتا ہے 5 x e پلاس 9 9 اور 4 یعنی کہ 13 1 پلاس ایڈ کریں تو ہمارے پاس 14 آ جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن تا ٹرانسفارمر کا یہ اس کا انصر آجاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں question اور انصر سیم ہے ہمارے پاس یہ ایکسپریشن بلکل درست ہوگا تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن یعنی کہ انصر آیا ہے x r e s equal to 3 x h plus 5 x e plus 14 x p یہ ہے ہمارے پاس انصر ہے اور اسی طرح اگر ہم question x h plus 5 x e plus 14 x p تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس یہ ایکسپریشن ہے یہ آسانی سے solve ہو جاتا ہے اور یہ transformer کا ایکسپریشن بلکل تیسٹنگ کے لئے بلکل درست ہے یہ تھا آج کا lecture lecture نمبر 32 جس میں ہم نے دیکھا ہے تیسٹنگ transformer ایکسپریشن امید ہے آج کا lecture آپ کو پسند آیا ہوگا ہماری ویڈیو کو شیئر کریں ہمارے چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولے تاکہ تمام نئے آنے والے information آپ تک پہنچ سکیں تھانکس واشنگ یور ویڈیو